جگتی مائکرینٹ کیمپ میں کے اندر جو ہے چوروں کی دہشت بہت زیادہ فیل چکی ہے گاڑییں توڑنا گاڑیوں میں پریشانی ہونا چوری ہونا جبکہ یہاں پر جو ریلیف اینڈ ریہیبٹیشن ہے انہوں نے یہاں پر بڑے بڑے گیٹ لگوائے تھے گیٹ لگوانے کی بجائے اگر کیمرہ سے لگوا دی جاتے تو کم سے کم گاڑییں نہیں ٹوٹی لوگوں کی چوری نہیں ہوتی اور لوگ جو ہیں جگتی مائکرینٹ کیمپ میں جس طرح سے رہ رہے ہیں اس وقت بہ تشانہ آپ گاڑی کی حالت دیکھ سکتے ہیں اس سے اس کا جو شیشہ توڑ دیا گیا ہے کیا اس کی بھرپائی کوئی پر کر پائے گا نہیں کیونکہ وہاں پر جو کام کاج ہو رہے ہیں چوروں کی دہشت اتنی زیادہ چکت پھیل چکی ہے چلیے لوگوں سے جانتے ہیں یہی وہ ویکتی ہیں جن کی یہ گاڑی چلی ان سے پوچھتے ہیں آخر کر کس طرح ہوا ٹوٹی یہ گاڑی جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ گاڑی ہے ڈیر رات میں کسی نے کوئی شرارتی تط ہوا ہے جس نے اس کا شیشہ توڑ دیا ہے پتھر سے پہلے بھی دو چار ایسی کمپلینٹیں آئی ہیں زیادہ ہی میرے خیال سے پانچے گاڑیوں کے شیشے توڑے ہوئے ہیں نیچے ہماری نہیں آرہا ہے یہ کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے پہلے بھی ہم نے گورنمنٹ سے اپنے ریلیو ڈیپارٹمنٹ اور ایس ایس پی جمہو سے ریکویس کی تھی کہ یہاں پہ جو چوکی ہماری ہے وہاں پہ سٹاپ بہت کم ہے ہمارے پاس کم سے کم یہاں پہ دس سے بار بارہ بندوں کا سٹاپ ہونا چاہے کی رات کو جو فلائنگ گھومے اور گست لگے کی ہماری سکیورٹی جو ہے بلکل یہاں پہ لیپ سے سکیورٹی سکیورٹی ہی نہیں ہمارے پاس یہاں پہ آپ جائیے اب چوکی میں دیکھئے دو یا تین بندے ان کو چوکی اب سر بھی اکیلے کہاں کہاں جائے گا کبھی ان کی ہائیوے پہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کبھی کہیں لگا دیتے ہیں تو چوکی یہاں پہ کھالی رہتی ہے میں پھر گجارش کرنا چاہتا ہوں ای انصافی ہو رہی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جبکہ ہم نے بارہ ہر میہنے ہر ہفتے ہم ریکسٹ کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہاں آرمٹ کے دس بندے بیج دیجئے اور چھے بندے مزید بیج دیجئے ہماری پولیس چوکی میں کیونکہ تین بندے سے کام نہیں چلتا ہے جبکہ نگروٹا تھانے والے ان تین بندے سے بھی جو جگٹی میں اس وقت پوسٹڈ ہیں ان سے ڈاک کا کام لیتے ہیں اٹھارہ گاؤنگ کو کور کرنے کے لیے اور نیشنل نیشنل ہائیوے کو جبکہ فلائنگ سکارٹ گاڑی ہمارے جگٹی کیمپ کو ایلاٹ ہوئی ہے اور اس کو بھی نیشنل ہائیوے پر کام لیا جاتا ہے اور جگٹی کیمپ کو فلائنگ سکارٹ کا بھی پتہ نہیں ہے گاڑی کہاں ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم آپ کی وساطت سے سس پی جمعو آئی جی جمعو اور ایس ایچو نگروٹا اور ڈی ایس پی نگروٹا سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر ایک ہفتے میں اس گاڑیوں کے ڈیمیج کو انکوری نہیں کی گئی اور بندہ پھڑویا نہیں گیا کیونکہ پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی تین گاڑیاں نیچے تین نمبر گلی میں ایسے ہی ڈیمیج ہوئی تھی اور یہ برداشت سے باہر ہے اور ہم پلیس ڈپارٹمنٹ کو چیتاونی دیتے ہیں کہ اگر فورس نہیں بڑھایا جائے تو ہم روڈ پر اترنے کے لیے مجبور ہوں گے اور اگر کوئی لائنڈ آرڈر پرابلم ہوتی ہے اس وقت ہماری ڈیمانڈ کو ماننے کے لیے تو اس کے لیے ذاتی طور ہماری پلیس ڈپارٹمنٹ زموار ہوگی اور میں چیتاونی دیتا ہوں کہ اگر ایک ہفتے میں ان چوروں کو پگڑا نہیں گیا اور ایک ہفتے میں ہی یہاں پلیس فورس نہیں بڑھائی گئی اور نائٹ پیٹرولنگ کے لیے آرمڈ کے دس بندے نہیں بیجے گئے تو ہم روڈ پر اترنے کے لیے زموار ہوں گے اور اس کی زمواری لائنڈ آرڈر پرابلم اگر ہو جائے گی پلیس ڈپارٹمنٹ ذاتی طور زم زموار ہوگا تینک یو میں جکٹی سے آج بڑا صبح جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ جو گاڑی ہے یہ ڈیمیج ہوئی ہے تو بڑا شوق لگا کہ دن بہ دن یہاں پر گاڑیوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی نیچے لائے نمبر تین میں وہاں پر ڈیمیج گاڑیاں ہوئی تھی بہت سی گاڑیوں کو دن بہ دن یہاں نقصان ہو رہا ہے اس لئے ہم آج سس پی جمعوں اور آئی جی جمعوں سے یہ ونتی کرتے ہیں کہ ہماری جو چوکی ہے یہاں پر جگٹی میں اس کو لگ بک فورس لگ بک جتنا بھی ہونا چاہے میکزموم بارہ تیرہ آدمیوں کو یہاں پر ڈپیوٹ کیجئے وہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جس سے یہ جو ایک تو چوریاں ہوتی ہے یہاں پر اور دوسرا یہ گاڑیوں کا ڈیمیج ہو رہا ہے آج اس کی گاڑی پھر سے ڈیمیج ہوگی کل کسی اور کا کریں گے تو اس لئے ہم سب ہی سس پی جمعوں سے اور آئی جی جمعوں سے رکیسٹ کر رہے ہیں کہ تورنت یہاں پر جو چوکی ہے ایک تو اس کو پرمنٹ کیا جائے اور دوسرا یہاں پر جتنا جلدی ہو سکے یہ جو یہاں پر جو فورس کی پرابلم ہے اس کو بڑھایا جائے یہی ہماری رکیسٹ ہے ڈالیوان